سبسکرائب ٹیک ٹی وی یوٹیوب چینل اور پریس تی نوٹیفکیشن پٹن اسلام علیکم ٹیک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوش آمدید میں ہوں وقار حسین سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں نیوز ہیڈلائنز پر کرونا وائرس کے وار تھم نہ سکے قدشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران مزید پینتالیس افراد جانباہک ہو گئے جبکہ ایک ہی دن میں دو ہزار چار سو سترہ نئے مریضوں کی تشخیص ہوئی ہے اپوزیشن کے اتجاج میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی جائے گی وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید کہتے ہیں کہ پی ڈی ایم والے جیسا کریں گے ویسا بھریں گے حکومت نے پہلی سے آٹھ وی تک کلاسز کھولنے کی تاریخ ایک ہفتے آگے بڑھا دی پہلی سے آٹھ وی تک کلاسز پچیس جنوری کے بجائے یہ کم فروری سے کھولیں گی چیرمن نیب کہتے ہیں کہ مجھے بلیک میل کیا جا رہا ہے سلیم مانڈوی والا بولے چیرمن نیب ہمیں آ کر بتائیں انہیں کون بلیک میل کر رہا ہے مرگی کا دل لے کر انٹرنیشنل کرکٹ نہیں کھیلی جا سکتی شاید خان افریدی کہتے ہیں کرکٹرز کے لیے بورڈ کا کردار والد جیسا ہوتا ہے کینیڈا میں آپ کے پاس ڈاکٹر اور لائر ہونا بہت ضروری ہے ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں ایک ایسا نام جو ہے ریلائبل، ٹرسٹ وردی اور آنیس لاؤ فرم آف شکھا شاردہ 905-956-6699 پہ فیملی لاؤ، ریل اسٹیٹ، ویلز اور کسی بھی طرح کے ایفی ڈیویٹ یا پیرا لیگل پرابلمز کے لیے لاؤ فرم آف شکھا شاردہ 905-956-6699 پہلی کنسلٹیشن بلکل فری ہے کال لائر شکھا شاردہ 905-956-6699 کرونا وائرس نے پینتالیس افراد کی زندگیوں کے چراغ گل کر دیئے جس کے بعد امواد کی مجموعی تعداد دس ہزار آٹھ سو تریسٹھ ہو گئی پاکستان میں کرونا کے تصدیق شدہ کیسز کی تعداد پانچ لاکھ چودہ ہزار تین سو ارتیس ہو گئی ہے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے تازہ ترین آداد و شمار کے مطابق گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران دو ہزار چار سو سترہ نئے مریضوں کی تشخیص ہوئی ہے پنجام میں ایک لاکھ سنتالیس ہزار ناؤ سو ترہ پن سن میں دو لاکھ اکتالیس ہزار ناؤ سو ترہ پن خیبر پختونخواہ میں باسٹھ ہزار سات سو انیس بلوچستان میں اٹھارہ ہزار پانچ سو پندرہ گلگت بلتستان میں چار ہزار آٹھ سو بیاسی اسلام آباد میں انتالیس ہزار سات سو اننچاس جبکہ آزاد کشمیر میں آٹھ ہزار پانچ سو سرسٹھ کیسز رپورٹ ہوئے ملک بھر میں اب تک بہتر لاکھ چاراسی ہزار ناؤ آفراد کے ٹیسٹ کیے گئے گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران چالیس ہزار تین سو انسٹھ نئے ٹیسٹ کیے گئے اب تک چار لاکھ انتر ہزار تین سو چھے مریض سہتیاب ہو چکے ہیں جبکہ دو ہزار دو سو چارانوے مریضوں کی حالت تشویشناک ہے پاکستان میں کرونا سے ایک دن میں پینتالیس افراد جابہ حق ہوئے جس کے بعد وائرس سے مرنے والوں کی تعداد دس ہزار آٹھ سو تیرے سٹھ ہو گئی پنجاب میں چار ہزار تین سو ستر سن میں تین ہزار سات سو پچھون خیبر پختنخواہ میں ایک ہزار سات سو باسٹھ اسلام آباد میں چار سو اننچاس بلوچستان میں ایک سو نواسی گلگت بلتستان میں ایک سو ایک اور آزاد کشمیر میں دو سو سنتیس مریض جان سے ہاتھ دو بیٹھے وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید نے کہا ہے کہ اپوزیشن کے احتجاج میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی جائے گی تاہم اجازت دینے کا مطلب کھلی چھوٹ نہیں امن و امان خراب کریں گے تو قانون حرکت میں آئے گا مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید نے کہا ہے کہ اپوزیشن کے احتجاج میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی جائے گی تاہم اجازت دینے کا مطلب کھلی چھوٹ نہیں امن و امان خراب کریں گے تو قانون حرکت میں آئے گا لاہور میں پریس کانفرنس کرتے وزیر داخلہ شیخ رشید کا کہنا تھا کہ پی ڈی ایم والے استیفے نہیں دیں گے سینٹ اور زمنی انتخابات میں حصہ لیں گے پی ڈی ایم کی قیادت سے ہمیں ڈر نہیں مولانا فضل رحمان پانچ اوورز کا میچ کھیلنا چاہتے ہیں جبکہ پیپلز پارٹی ٹیسٹ میچ کھیل رہی ہے انہوں نے کہا کہ پی ڈی ایم والے جیسا کریں گے ویسا بھریں گے کوئی سیاستدان انتشار اور خلفشار نہیں چاہتا ملک کے لیے آئین اور قانون کا احترام کریں لیکن انہیں بھی ہم سے گلہ چاہت نہیں ہوگی ہم ان کا احترام برقرار رکھیں گے وفاقی حکومت نے میٹرک اور انٹر کی کلاسیز 18 جنوری کو جبکہ جامعات یکم فروری کو کھولنے کا فیصلہ برقرار رکھا ہے تاہم پہلی سے آٹھویں تک کی کلاسیز کے کھلنے میں ایک ہفتے کی تاخیر کر دی ہے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں ملک میں تعلیمی اداروں کے کھولنے سے متعلق فیصلوں کے لیے اہم اجلاس کا انعقاد ہوا وفاقی و صوبائی وزراء کے اجلاس میں صوبائی وزراء تعلیم معاون خصوصی برائے صحت شریک ہوئے اجلاس کی صدارت وزیر تعلیم شفقت محمود نے کی بعد ازہ وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود نے اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ کرونا کی کیسز اب بھی بڑھ رہے ہیں پچھلے آٹھ ماہ کے دوران تعلیم کا بہت نقصان ہوا ہے تعلیمی ادارے بند ہونے سے سیکھنے کی صلاحیت نیچے چلی جاتی ہے شفقت محمود نے بتایا کہ چونکہ نوی سے بارمی تک کلاسز کے امتحانات ہونے والے ہیں اور فیصلہ کیا گیا ہے کہ اس سال کسی بچے کو امتحان کے بغیر پاس نہیں کیا جائے گا لہٰذا نوی سے بارمی جماعت تک کلاسیں اٹھارہ جنوری سے ہی شروع ہو جائیں گی اور جامعات یکم فروری کو ہی کھلیں گی تاہم پہلی سے آٹھ ماہ تک کی کلاسز کے آغاز میں ایک ہفتے کی تاخیر کی گئی ہے اور اب وہ پچیس جنوری کے بجائے یکم فروری سے کھلیں گے سبائی اور وفاقی حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس سال بغیر امتحان کے کسی بچے کو پاس نہیں کیا جائے گا جس طرح پچھل سال کیا گیا تھا اس لیے ضروری ہے کہ نو دس دیارہ بارہ جو ہے جنہوں نے امتحان دینا ہے ان کی تعلیم کا سلسلہ شروع کیا جائے جیپیٹی چیئرمین سینٹ سلیم آنڈوی والا نے کہا ہے کہ نیب جو غلطیاں کر رہا ہے اسے روکا جائے جس ملک میں پارلیمنٹ ڈر جائے عام آدمی تو کہیں کا نہیں رہے گا جبکہ شیری رحمان نے نیپرا کے ذریعے تاونائی بہران کی تحقیقات کو جالی قرار دے کر مسترد کر دیا ہے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں چیئرمن صادق سنجرانی کی زیرے صدارہ سینٹ کا اجلاس ہوا جس میں ڈپٹی چیئرمن سینٹ سلیم آنڈوی والا نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ نیب جو غلطیاں کر رہا ہے اسے روکا جائے جس ملک میں پارلیمنٹ ڈر جائے عام آدمی تو کہیں کا نہیں رہے گا جتنی انکوائریاں کرنا چاہتے ہیں کر لیں ہم اور بولیں گے یہ میری ذاتی لڑائی نہیں مجھ پر دس کیس بنے مجھے نہیں پروا لوگ میرے پاس آ کر کہتے ہیں ہمیں نیپ سے بچائیں سلیم آنڈوی والا کا کہنا تھا کہ حکومت کو نیپ کا احتساب کرنے میں کیا اعتراض ہے چیرمن نیپ کہہ رہے ہیں مجھے بلیک میل کیا جو رہا ہے چیرمن نیپ بتائیں کون بلیک میل کر رہا ہے جب تک نیپ والے اپنے اساسے ڈکلیئر نہیں کرتے میری جد و جہد جاری رہے گی مجھے پیغامات ملتے ہیں کہ آپ کی اور انکوائریاں کریں گے دوسری جانب سینیٹر شیری رحمان نے کہا کہ بجلی گیس بہران پر بات ہو رہی ہے ندیم بابر صاحب کہاں ہیں ملک میں ایسا بلیک آؤٹ ہوا جو عمومن جنگ کے دوران ہوتا ہے بلیک آؤٹ تین دن تک چاری رہا کل رات نیپرا نے انکوائری کے لیے کمیٹی بنا دی ہے بلی کو دودھ کی انکوائری دے دی گئی ہم اس انکوائری کمیٹی کو مسترد کرتے ہیں کومیکر کے ٹیم کے سابق کپتان شاہید خان افریدی نے کہا ہے کہ محمد آمیر کوچ اس تنازہ پرانی روایت ہے میرے بقار یونس کے ساتھ اختلافات کسی سے ڈکے چھپے نہیں یہ کوئی اچھی روایت نہیں ہے مدی جانتے ہیں اس رپورٹ میں لاہور میں کشمیر کرکٹ لیگ کے آفیشل ترانے کی تقریب رونمائی کے موقع پر ذرائب لا غیامہ کی نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے سابق کپتان شاہید خان افریدی کا کہنا تھا کہ محمد آمیر ہو یا کوئی بھی کھلاری پی سی بی کو اسے مستقبل سے آگاہ کرنا چاہیے تاکہ وہ ذہنی طور پر تیار ہوں کہ اگر میں نے پرفارم نہیں کیا تو باہر ہو جاؤں گا بورٹ پیسر کو بلا کر بات کر کے معاملہ ختم کریں نیوزی لینڈ میں شکستوں کے سوال پر انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا کہ شکر ہے اس بار انہوں نے الزام کرونا پر ڈالا عام طور پر تو فٹنس پر ڈالتے ہیں مصباح الحق کے بارے میں سکول سطح کا بھی کوچ نہ ہونے کا بیان دیے جانے پر شاہید آفریدی نے کہا سابق کپتان کی پاکستان کے لیے بڑی خدمات ہیں لیکن ٹیم میں تھوڑی دلیری ہونا چاہیے ملغی کا دل لے کر انٹرنیشنل کرکیٹ نہیں کھیلی جا سکتی مدید خبریں بھی بولٹن کا حصہ بنائیں گے مگر اس بریک کے بعد ملغی کا دلیری ہونا چاہیے